ہاں تو بھئی بات کو چیسی ہے کہ آج تیسرا رضا ہے اور آج میری دو کلاسز ہیں ابھی ایک سبا آٹھ بجے سے سبا دس بجے تک اور دوسری ساڑھے دس بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک ویسے یہ دونوں کلاسز تین گھنڈے کی ہو دیتی لیکن اب رمضان کے وجہ سے اکراج یونیورسٹی والوں نے ایک گھنٹہ ٹائم کم کر دیا ہے تو ابھی میں کلاسز تین کرنے جاؤں گا پھر ساڑھے بارہ بجے جیسے فری ہو کے واپس آنگا تو میں سو جاؤں گا کیونکہ میں سویا نہیں تھا اور ویسے تو میں مکتیار سکفی ایک سیزن ہے اسلامبک سیزن تو وہ دیتا تھا ڈراما لیکن وہ کمکلیٹ ہو گیا تو آج میں نے ارفان بھائی کے پرانے بلوکز دیکھے تھے کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا تھا کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا تھا ارفان بھائی کے بلوکز دیکھے اور ان سے کچھ سبق حاصل کیے تو آج بڑا دلکر ارفان بھائی کو دوبارہ دیکھا جائے تو آج میں نے کچھ ارفان بھائی کے بلوکز دیکھے اور کچھ سبق حاصل کیا تو ابھی میں جاؤں گا یونیورسٹی پھر واپس آکے بادیں کنٹینیو کریں گے لیکن افتاری کے بعد اور پھر میں واپس آکے سو جاؤں گا تو پھر ملتے ہیں بعد میں تو بھائیہ کلاس میں جانے سے پہلے ہاتھ مو دونا لازمی ہوتا ہے تو ابھی ہم ہاتھ مو دیں گے پھر ہم جائیں گے کلاس میں تو بھائیہ ہم آئیتے کلاس لینے لیکن سر نے بولا کہ آج میری طرف سے تم لوگوں کو شوٹی ہے تو ہمارا پہلا گفٹ رمضان کی طرف سے الحمدللہ اللہ کرے دوسری کلاس بھی نہ ہو اور سر دوبارہ بولے ایک اور جو ہمارے سر ہے وہ بھی ہم یہ کہیں کہ جاؤ بیٹا جیلو اپنی زندگی اور جا کر سو جاؤ کلاس نہیں ہوگی دوسری کیا ہی بات ہوگی سر ہاں تو بے بات کچھ ہے کہ کل میں افتاری کے بعد اس بلوگ کو کنٹینیو نہیں کر پایا تھا کیونکہ میری نین پوری نہیں ہوئی تھی تو میں دوبارہ افتاری کر کے سو گیا تھا اور کافی لیٹ اٹھاتا تو پھر آلسی پن تھا ایک قسم کا آپ کو پتا ہے کہ ہم تھوڑے آلسی ہیں تو آلسی پن ہو گیا تھا اور بلوگ بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے دوبارہ اسے کنٹینیو نہیں کیا تھا لیکن آج میری ایک اور کلاس ہے بارہ مجھے اور وہ لینی ہے لیکن اس سے پہلے میں اس وقت اس لیے جاگ رہا ہوں تاکہ آپ سے تھوڑی بات کر دوں ارفان بھائی کے ریلیٹڈ اور اس کے بعد پھر میں تھوڑی سی نیند کروں گا اور دوبارہ بارہ مجھے سے پہلے اٹھوں گا تاکہ یونیورسٹی چلا جاؤں کلاس ریٹن کرنی ہے کیونکہ میڈ سے ایک ہفتہ پہلے جتنی بھی کلاسز ہیں وہ سب بہت امپورٹیڈ ہوتی ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے تو اس لیے لینا لازمی ہے کلاس ریٹن کرنا لازمی ہے اور اب بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ارفان بھائی کو میں پچھلے دو سالوں سے بہت فولو کر رہا ہوں ایمین ان کے میں جو پرانے بلوکس تھے وہ میں کافی دیکھ چکا ہوں اور مجھے بہت اچھے لیکھ ارفان بھائی کے بلوکس دوبارہ سے دوبارہ دیکھنا اور میں ہر بار کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتا ہوں لیکن ان جیسا تو نہیں کر پیدا وہ تو اب استاد ہیں ہمارے تو کوشش کرتا ہوں ایک کوشش اپنی طرف سے کہ میں اپنے بلوکس اور ان کو فولو کرتے ہوئے میں اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے جو مطلب جو ہر کسی کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے تو میں اپنے طریقے میں ارفان بھائی کو انیبول کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ ان جیسی ایڈیٹنگ کر سکوں ان جیسے بلوکس بنا سکوں اور ان جیسے میوزک چوز کر سکوں لیکن اب ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے میرا ٹیسٹ اور تھوڑا سا چینج ہوگا ان سے تو میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے بلوکس بیٹر اینڈ بیٹر بناوں ڈیس بھائی ڈیس ویسے بھی ہر کسی کو بتا ہے کہ جب تک آپ کسی کو فولو نہیں کروگے تب تک آپ کوئی چیز سیکھنی ہی پاؤگے تو میں بلوکس کی دنیا میں میرے فن بھائی کو بہت زیادہ فولو کرتا ہوں ان کے میں بلوکس پرانے بار بار دیکھتا ہوں ریگلرلی دیکھتا ہوں اور جب جب دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی نئی چیز ان سے سیکھنے کو ملتی ہے جیسے کبھی کبھار مجھے ایڈیڈنگ کس طرح ایڈیڈنگ کی جاتی ہے اور کبھی کبھار میوزک چوز کرنا کبھی کبھار ویو آف ٹاکنگ تو مختلف چیزیں میں ان سے بار بار سیکھتا ہوں اور بس ایک ہی خواب ہے کہ ان سے کبھی نہ کبھی ملاقات کی جائے کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا تھا بہت انٹرسٹنگ سا وہ یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا رات کو بارہ بجے گھاڑی پہ ہم جا رہے تھے سی ویو والے سائیڈ تو راستے میں میں نے گھاڑی دیکھی وائٹ کلر کی سوناٹا گھاڑ تھی تو ایسی میرا ایک فرینڈ ہے تجمل شاہ وہ آگے بیٹھا تھا ہماری گھاڑی میں تو انہوں نے پیچھے دیکھا تو ایک اور گھاڑ ساتھ میں جاری تھی اس میں ارفان بھائی بیٹھے تھے ارفان جو نے جو وہ بیٹھے تھے تو تجمل نے کہا کہ ہنے وہ دیکھو یار ارفان بھائی جا رہے ہیں تو میں پیچھے والی سٹیٹ میں میڈل میں بیٹھا ہوتا تو میں سائیڈ والی جو لیفٹ سائیڈ پہ منڈو والی سٹیٹ تو اٹھ کے میں نے دیکھا تو پیچھے دیکھا ارفان بھائی جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے گھر والے تھے تو مجھے مناسب نہیں لگا ان کو سلام وغیرہ کرنا تو میں نے جیسے دیکھا تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے میں نے ایک سمائل ان کو پاس کی تو وہ بھی مسکرہ ہے اور دیکھے تو وہ چلے گئے تھے تو اس لئے ہم نے ان کو پیچھے نہیں کی کیونکہ وہ فیملی کے ساتھ ہے اور ہمیں سلام کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ فیملی جب ساتھ میں ہوتی ہے تو تھوڑا سا بندہ کوشش کرے کہ ان کو ڈسٹرپ نہ کرے تو بس تو میں نے بس یہی کوشش کی لیکن میں نے ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا کچھ ایک آفتہ پہلے میں نے انہیں فیسٹیفلز پہلی بار دیکھا تو مطلب لکی دے تھا میرا اور تھنکس ٹو دہ جمل شاہ کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ساتھ والی گاڑی میں ارفان بھائی جا رہے ہیں تو پہلی بار میں ارفان بھائی کو تب لیک دیکھا اور بہت خوشی تھی مجھے تو یہ تھی کچھ بات ہے ارفان بھائی کے ریلیٹڈ and I'm sorry کیونکہ بیکگران میں بہت سارا آواز دا رہے ہیں کیونکہ صبح کا ٹائم میں ہر کوئی آفیس بگرے جا رہا ہوگا تو sorry for that background voice کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب میں تھوڑی دیر سوں گا پھر ساڑھے گیارہ آئے ہیں پہلے بارہ مجھے تک اٹھوں گا بارہ مجھے کلاس میں جانے پھر آکے سوں گا پھر اٹھوں گا نماز پڑھوں گا افتاری کروں گا بعد کا پھر بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اللہ حافظ ساڑھے گیارہ دو نا ماں تو بھی ابھی ہم جا رہے ہیں افتاری کا سامان لینے میں اور نبیل تو پھر تھوڑی دیر میں ملتے ہیں تو بھی اب آگ کچھ چیزی ہے کہ ہمارا مادہ دلی باپس آگے گاؤں سے اور ابھی میں جا رہا ہوں امتیا سوپر مرکٹ سامان لینے میں اور مہندر ہلو ہاں تو بھائے بات کچھ ایسی ہے کہ سامان وغیرہ لے دیا تھا اور ہم نے کھانا وانا بھی کھا جائے تھا اور ابھی سہری کر کے ابھی سونے کی تیاری تو نہیں ہوگی کیونکہ دوبارہ کلاسے ساڑھے آٹھ پہلے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ گلے بلگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تو بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں امتاعت کا سامان لینے اور میں اور نبیل بھائی راپس آکے پھر